بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں ایس ندیم شاہ آپ کا ٹرینر دوستو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس سے پہلے ایکسل پر کافی ویڈیوز ڈالی ہیں میری اصل فیلڈ اصل میں کمپیوٹر سائنس کی ہے لیکن کچھ سالوں پہلے مجھے فیل ہوا کہ شارٹ ہینڈ پر بھی کام کیا جائے کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے شارٹ ہینڈ میں پریشان پایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شاک میں پڑھا رہا ہوں یعنی شارٹ ہینڈ میری فیلڈ نہیں تھی میرا شارٹ تھا تو پیٹمنٹ شارٹ ہینڈ کو میں نے دوبارہ سے دیکھنا شروع کیا کیونکہ اپنے کالیج لائف میں میں نے پیٹمنٹ شارٹ ہینڈ سیکھی ہوئی تھی لیکن کافی عرصے تک میں اس فیلڈ میں نہیں آیا اور کمپیوٹر کو ہی پڑھاتا رہا جس میں ایکسل کمپیوٹر ایکاؤنٹنگ وغیرہ قابل ذکر ہیں جو میں پڑھاتا ہوں اور میری ان ٹاپکس پہ بکس بھی ہے لیکن چند سال پہلے دوبارہ سے پیٹمنٹ شارٹ ہینڈ کو میں نے ریوائز کیا اور پڑھانا شروع کیا اور کچھ ایسے جدید ٹیکنیکس یا طریقے بھی میں نے نکالے شارٹ ہینڈ کو سیکھنے کے جس میں آپ کا ٹائم بجھ سکے کیونکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھیں جو کئی سالوں سے شارٹ ہینڈ سیکھ رہے ہیں ان کی سپیڈ 80 ورٹس پر منٹ کیا 60 ورٹس پر منٹ بھی نہیں ہوتی تو میں نے کچھ ایسی ٹیکنیکس کچھ ایسے طریقے بھی بیٹمنٹ شارٹ ہینڈ میں ہی میں نے نکالے جن سے آپ تیزی سے شارٹ ہینڈ کو سیکھ سکتے ہیں یعنی اپنی ٹرکس بھی بنا کے آپ جل سے جل دکٹیشنز کو سالف کر سکتے ہیں یعنی اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن شارٹ ہینڈ ہوتی گیا ہے شارٹ ہینڈ ایک ایسی لینگویج ہے جسے لکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے بولا نہیں جا سکتا تیزی سے لکھنے کی ایک لینگویج ہے جس میں کچھ کانسونینٹس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے پہلی ویڈیو ہماری کانسونینٹ پر ہی ہے اور پہلی ویڈیو کا نام ہے بی ون بی ون کانسونینٹس کانسونینٹس بی ون کا مطلب ہے بیسک لیبل ون دوستو پہلے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو شارٹ ہینڈ سیکھنی تو بیسک لیبل سیکھنا ہوگا پھر ایڈوانس لیبل آئے گا اس کے بعد ڈکٹیشنز آئیں گی بیسک ڈکٹیشنز آئیں گی پھر ایڈوانس ڈکٹیشنز آئیں گی اور اس کے علاوہ ٹپس اور ٹرکس کی الگ سے میں ویڈیوز بناوں گا اور ہمارے سینٹر ایشارب انسٹیجوال گلشن نیپا میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ کئی سالوں سے دی جا رہی ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ کانٹیک کر سکتے ہیں جو لوگ کراچی میں نہیں رہتے دودھراز علاقوں کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اس میں کمنٹس بھی دیجئے گا اور اس کو سیکھ کے فائدہ اٹھائیے گا کیونکہ دیکھئے ہزاروں ویڈیوز شورٹ ہینڈ پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ مل جائیں گی لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑی سی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں جو آپ کو سمجھنے میں آسان ہوں آپ پہ ٹائم بیزائن ہو پہلی ویڈیو ہے اس لئے میں تھوڑا سا زیادہ بول کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی شورٹ ہینڈ ہے کیا شورٹ ہینڈ لکھنے کی لینگویج ہے پڑھنے کی ہے بول نہیں سکتے شورٹ ہینڈ مشکل نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کو شوق میں سیکھا اگر آپ کو اس کا شوق ہو جائے تو یہ بالکل ایک گیم بن جاتی ہے اور ہمارے ایک پرانے سینئر ٹیچر کہا کرتے تھے کہ شورٹ ہینڈ ایک گیم ہے اگر آپ کو سمجھا گئی تو اسے گیم کتنا کھیلیں اسے سیکھیں پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور اگر آپ کے دل میں شوق نہیں ہے سیکھنے کا آپ شورٹ ہینڈ کبھی نہیں سیکھ سکتے تو جو لوگ شورٹ ہینڈ سیکھنے آ رہے ہیں انہیں شوق کے ساتھ اس میں آنا ہے دل لگا کے آنا ہے نہیں تو شورٹ ہینڈ سیکھ کر اپنا ٹائم ہی ضائع کریں گے آپ سیکھ نہیں پائیں گے اگر آپ کے اندر شوق نہیں ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو نمبر ون بی ون کانسوننٹس دوستو کانسوننٹس کا مطلب ہے یہ ووولز نہیں ہوتے جیسے انگلیش میں اے بی سی دی اے ووول ہے بی کانسوننٹ ہے سی کانسوننٹ ہے ای ووول ہے اسی طریقے سے شورٹ ہینڈ میں بھی ہم سب سے پہلے کانسوننٹس پڑھیں گے دوستو ایک بات یاد رکھئے گا کچھ کانسوننٹس اوپر سے نیچے بنیں گے کچھ نیچے سے اوپر بنیں گے کچھ لیفٹ سے رائٹ بنیں گے رائٹ سے لیفٹ کانسوننٹ نہیں بنتے تو جیسا میں بولوں گا ویسی کانسوننٹس بنانے ہیں اور پیٹمن کی کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈریکشنز ایرو کے ساتھ دی ہوتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکس ڈاؤن کانسوننٹس سکس ڈاؤن کانسوننٹس ڈاؤن کانسوننٹس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے ہی بنیں گے یہ بہنے ایرو بنائیں یہ کانسوننٹس نہیں ہے سکس ڈاؤن کانسوننٹس کا مطلب اوپر سے نیچے بنیں یعنی یہ نیچے سے اوپر بنت ہو سکتے ہیں لیکن رولز کے مطابق آپ کو یہ نیچے سے اوپر نہیں اوپر سے نیچے ہی بنانے آجا کانسوننٹس کو سٹروکس بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی میں درمیان میں اگر استعمال کروں سٹروکس یا کانسوننٹس بہت دیکھئے چلیے سکس ڈاؤن کانسوننٹس سب سے پہلے دیکھئے ایک ایسی لائن جو اوپر سے نیچے لائے جائے پی یہ شورٹنڈ کا پی ہے پی پی دوبارہ دیکھئے اوپر سے نیچے پی پھر دوبارہ دیکھئے پی اور پی لائٹ ہے دیکھیں لائٹ سے کیا مراد ہے جب ہم پی بنا رہے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے آپ نے بنائی تو پینسل کے ذریعے بنانی ہے شورٹنڈ میں یہ بات مجھے بلکل بتانی چاہیے کہ شورٹنڈ 99% پینسل سے ہی لکھی جاتی ہے پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں جب بہت ایکسپرٹ ہو جائیں تو پینسل کا استعمال کریں جب جوب کریں لیکن ابھی آپ شروع میں سیکھنے کے لئے اچھی کمپنیز کی پینسل کا استعمال کریں لائٹ سٹوک لائٹ ہوگا اور ہیوی ہیوی ہوگا تو پی جو ہے وہ لائٹ سٹوک ہے لائٹ یعنی کم دباؤ دیکھیں آپ اسی کو اگر آپ ہیوی بنا دیں تو یہ کلائے گا بی بی تھوڑا سے ہیوی بی بی پی اور بی دیکھیں پی بالکل ایک جیسا ہے پی اور بی ایک جیسا ہے لیکن ایک لائٹ ہے ایک ہیوی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے چلیے سارے بنا لیتے ہیں سکس ڈاؤن کونسوننٹ ایک ساتھ بنا لیتے ہیں دوبارہ دیکھئے پی ہیوی کر دیجئے بی سیدھا سٹوک ٹی سیدھا سٹوک ہیوی ڈی چ ج پی بی ٹی بی چ ج پھر ایک مرتبہ پھر دیکھئے پی بی ٹی ڈی چ ج پی لائٹ ہے اگر اس میں آپ کو مارکر کی ویسے ہیوی نظر آئے تو مارکر کی ویسے پی بی ٹی ڈی چ ج اور اوپر سے نیچے ہی بنیں گے کسی بھی حالت میں نیچے سوپر نہیں بنانے اچھا آپ سوچ رہوں گے نیچے سوپر بنا جنے تو کیا ہوگا جب آپ جوائننگ کریں گے جب ویٹس بنانے گے آپ اس کے ویٹس بنانے ہوں گے تب پرابلم ہوگی ابھی کوئی پرابلم نہیں ہونے والی بنا تو سکتے ہیں لیکن رولز کو فالو اگر کیا تو شارٹن سیکھ سکتے ہیں اور جہاں رولز توڑنے ہوں گے پیٹ مین کے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ رولز کہاں پر توڑے جا سکتے ہیں پیٹ مین نے خود بھی اپنے رولز کو توڑا ہے اور کہیں آسانی کے لیے رولز کو توڑا جا سکتا ابھی نہیں توڑنے فرحال جیسا ہے پہلا لیکچر ہے بی ون ہے بیسک لیویل آپ کانسوننٹ سیکھ رہے ہیں کانسوننٹ ہوتے کتنے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے تو بتایا نہیں بھئی چھبیس کانسوننٹس ہوتے ہیں لیکن آج ہم چوبیس پڑھیں گے کیونکہ آر دو قسم کے ہوتے ہیں اور ایچ دو قسم کے ہوتے ہیں تو آج ہم پہلی قسم کا آر بھی پڑھیں گے اور پہلی قسم کا ایچ پڑھیں گے بعد میں جب ایک ٹاپک آئے گا کہ آر دوسری قسم کا کونسا ہے کیوں بنانا چاہیے کب بنانا چاہیے ایچ کونسا تو وہ بات میں ابھی ہم چوبیس کانسوننٹس پڑھیں گے چھبیس میں سے چوبیس ٹھیک ہے جی چھے کانسوننٹس ہو گئے پی بی ٹی ڈی چے جے اب پریکٹس کے طریقہ کیا ہوتا ہے آج پہلی کلاس میں ہی ہم چوبیس کونسوننٹس سیکھیں گے پہلی لیکچر میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوپی یا ریسٹر کا کوئی بھی پیج ہوگا اس میں ہم اس طرح سے پیکٹس کریں گے پہلی لائن سے پی بی ٹی ڈی چے جے پھر نیچے والی لائن میں پی بی ٹی ڈی چے جے اس طرح نیچے بھرتے چلے جائیں جتنے کاغاز آپ بھریں گے کوپی زیادہ یوز کریں گے اتنی شورٹ اینڈ زہن میں آئے گی ایک لائن لکھنے سے شورٹ اینڈ میموریز نہیں ہوتی ایم سوری کہ اگر آپ بولیں یاد ہو گیا آگے چلیے کم از کم ایک دو پیج لکھئے گا اس کے چلیے جی نیکسٹ اب ہم پڑھیں گے ایٹ یعنی آٹ ایٹ کروز کروز ڈاؤن دیکھیں ڈاؤن اس میں بھی آیا اینڈ اوپر سے نیچے لیکن کروز بھی ہیں ایٹ کروز ڈاؤن کونسوننٹس یعنی آٹ ایسے کونسوننٹس جو ڈاؤن تو ہیں یعنی اوپر سے نیچے آئیں گے لیکن کرو گولائی میں جیسے آپ چاند دیکھتے ہیں رمضان کا عید کا کروز ہوتا ہے اس طریقے سے کروز یعنی گولائی میں جیسے سی لکھتے ہیں انگلیش میں اس طریقے سے ایک جیسے سارے سی جیسے نہیں ہوتے لیکن گولائی ہوتے ہیں ٹھیک کلائی میں ہوتے ہیں ایٹ کروز ڈاؤن سٹوک یا کونسوننٹ اب دیکھئے گا پہلا سٹوک ایسا ہوگا لیفٹ ہینڈ پہ گرا ہوا ایک سٹوک جیسے کہ آپ نے چاند سا بنایا ہے لیفٹ ہینڈ پہ تھوڑا سے گر رہا ہے ایف ایف ٹھیک ہے جی ایف کو اگر میں ہیوی بنا دوں بلکل ایف کی طرح ہی ہے لیکن یہ کیا کلائے گا دوستے ایک بات یاد رکھئے گا جو نام میں یوز کروں گا ویسے ہی یاد کرنے ہیں کتاب میں ان کا نام کیسے بھی دیا ہو دوسری ویڈیوز میں جیسے بھی آپ کو نام دیا ہو آپ وہ یاد نہیں کیجئے گا میں جو نام دوں گا وہ ذرا ایزی ہوں گے یاد رکھنے میں تو یہ ٹرکس بھی یاد رکھنی ہے پہلا کیا تھا پی بی ٹی ڈی چے جے پی بی ٹی ڈی چے جے اب یہ کیا ہے ایف وی ایف لیٹ پہ گر رہا ہے تھوڑا سا دیکھئے وی بھی تھوڑا سا لیٹ پہ گر رہا سیدھا نہیں ہے اب اس کو سیدھا بنا دیتے ہیں تھا سٹوک کا نام کیا آئے گا تھا جیسے اردو میں آپ کو پڑھنا ہے ایسے تھا ایف وی تھا تھا کو دوبارہ بنا رہا ہوں دیکھئے یہ لائٹ ہوگا ایف وی تھا تھا اور تھا کو اگر گہرا بنائے ہے وی بنائے تو دا ایف وی تھا ایف وی تھا ایسے یاد کرنا ہے ایف وی تھا دوبارہ سے بنا رہوں دیکھئے ایف وی تھا ایف لیٹ پہ گرتا ہوا وی ہیوی لیکن لیٹ پہ گرتا ہوا ایف وی اور تھا سیدھا بلکل اور دا بلکل سیدھا ایف وی تھا تھا ٹھیک ہے دوستو nail بھی تھا دا گلائی بھر کر آ رکھئے اس کے علاوہ دیکھئے اب دیکھئے گا چار ہو گئے ایس رائٹ ہینڈ کی طرف ایس اوپر سے نیچے بننا ہے ایس اور ایس کو گہرہ کریں تو زیڈ ایس زیڈ شاہ اس کو پڑھنا ہے شاہ شاہ اور شاہ کو گہرہ بنائیں تو یا 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 کا بھی ساؤنڈ ہوتا ہے ایس ساتھ آپ کو میں سونڈ ہوتا ہے ایسے یاد رکھنا ہے پی بی ٹی ڈی چیج ہے ایس ساتھ آپ کو سزوکی لکھنا ہوں زیڈ کا مطلب ہے زیبرا لکھنا ہوں شاہ کا مطلب ہے آپ کو شیم لکھنا ہوں یا کا مطلب ہے اگر آپ کو ایسے ورٹس ہوں جن میں یا کا ساؤنڈ آجائے جیسے پلائجر ٹریجر میجر ح blinkا ہوں اردو میں یہ سے صرف ایک ہی ورٹ بنتا ہے جالا باری یقین ٹیلی ویجن میں آپ کو نظر آئے گا ٹیلی ویجن ویجن تو اس طرح سے جا کے بھی ساؤنٹس ہوتے ہیں اور شاہ دیکھئے شین کے لیے شورٹن میں یہ شاہ کا سٹوک یعنی بنایا جاتا ہے لیکن اگر انگلیش میں آپ شیم لکھتے ہیں تو ایس ایچ سے شیم لکھتے ہیں ایس اور ایچ سے لیکن اس میں ایک سٹوک سے شاہ یا شیم لکھا جا سکتا ہے تو اب کتنے سٹوک ہو گئے دوبارہ دیکھئے پی بی ٹی ڈی چے جے پی لائٹ بی ہیوی ٹی لائٹ ڈی ہیوی چے لائٹ جے ہیوی ایف وی تھا دا ایس زیڈ شاہ شاہ کتاب پیٹ مین کی ہوگی تو اس میں بھی دیکھ لیجے گا دیکھیں اینگل وغیرہ سیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا اینگل اتنا ہونا چاہیے ایٹی پرسینٹ سکسٹی بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ایتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ شورٹن لکھتے ہیں اینگل کو ڈی سے ناپنا شروع کر دیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا بس آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ کون سا سٹوک آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے پی بی ٹی ڈی چے جے ایف بی تھادہ ایز ایٹ شارجہ چلے جی آگے سلتے ہیں اب ہم پڑھیں گے فائیف ہائیف ہوریزونٹل ہوریزونٹل کونسونٹس ہوریزونٹل کا مطلب ہے یہ لیفٹ سے رائٹ بنیں گے لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ میں نہیں بنتے کونسونٹس شروع میں میں نے بولا فائیف ہوریزونٹل کونسونٹس کونسے ہوں گے ذرا دیکھتے ہیں دیکھئے گا اب ایک لائٹ سیدھی لائن بنا دیجئے لائٹ یہ بنا دی یہ کی ہے شارٹرن میں اس کو کی ہے یعنی کینگ لکھنا ہے تو اس لائن سے لکھیں گے کینگ اچھا کی کو ہی بنا دیں تو یہ جی بن جاتا ہے شارٹرن میں کیا بن جاتا ہے جی کے اور جی یعنی گیم لکھنا ہے تو اس سے ہی بنا کے لکھیں گے اب دمارا دیکھئے یم� hij ہے ایم لائٹ ہے ایم کو اُلٹا بنا دے ہیں ایک ہائن ہے اور این کو ہی بنا دے ہیں تو این جی کہلاتا ہے اینü کہ لائٹ ہے جی ہیوی ہےلو ہے این لائٹ ہے این ساری install ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور یہ بات یاد رکھے پینسل سے اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ کچھ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ� invers است اینجی ہے بھی ہے اچھا جی تو اب آپ کیسے بنا دوبارہ دیکھئے کے جی ایم این اینجی اینجی کہیں یوز ہوگا اینجی اچھا کے تو آپ سمجھ گئے کینگ لکھنا ہے جی گیم لکھنا ہے ایم سے میٹرپولٹن لکھنا ہے این سے آپ کو نیچرل لکھنا ہے اینجی میں کیا ہوگا فرس کریں کوئی جیسے ورڈس بھی ہوتے ہیں ان کے آخر میں آتا ہے گینگ اینجی آگیا نا ٹینگ ہینگ یا ایننگ پلاننگ اینجی کا اس ٹوک لگا کے آپ اینجی کو ظاہر کر دیتے ہیں شورٹ ہینڈ میں ایڈوانس شورٹ ہینڈ میں جب ہم آگے چلیں گے تو اینجی خالی ایک ڈاٹ سے بھی بنایا جا سکتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا ایڈوانس لیبل میں خالی ایک ڈاٹ سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ اینجی یا انگ لکھا ہوا ہے بارل وہ بات کے ٹاپک سے تو ہمارے پاس کتنے ہو گئے ہم نے سب سے بہلے پڑے سکس ڈاؤن پی بی ٹی ڈی چے جے پھر ایٹ کرس ڈاؤن ایو بھی تھا دا ایز ایک شاہدہ پھر فائیو فائیو ہوریزونٹل کے جی ایمن اینجی اب پانچ رہ گئے ہیں ایسا 5 اب رہ گئے 5 اپ اسٹ اپ اسٹوک سے کونسوننٹس اپ اسٹوک سے کونسوننٹس دیکھئے گا آپ اسٹوک کا مطلب ہے نیچے سے اوپر اپنی مرزی سے بنایا نہیں بنا سکتے آپ جوڑیں گے تو وٹس نہیں بنا سکتے پہلی ویڈیو اس میں ہی سمجھ لے کہ شورٹ انڈ کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے کہاں پر رولز توڑتے ہیں رولز ہم توڑیں گے کہیں پہ تو وہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ رولز کیوں توڑا ہے ابھی نہیں ابھی انہی ڈائیکشن پہ ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے جی سارے لائٹ ہوں گے یہ سارے لائٹ ہے بھی ایک بھی نہیں ہے کیسے دیکھئے گا ذرا اس طریقے سے ایک سٹوک بنا دیجئے آر نیچے سے لائٹ ہے آر یہ آر ٹھیک ہے دوبارہ سے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہاکی جیسی چیز بنا دیجئے ڈبلیو یہ یوں کر کے اُلٹی ہاکی نمہ چیز بنا یہ وائی اُلٹی ہاکی اور ایک زیرو بنا کر زیرو بنایا اوپر ایک لائن لے جائیے اچ اچ اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ اینگل شوئی سائٹ کریں سکسٹی پہ ڈی پہ چیک کریں کہ جی وہ اینگل جو سکسٹی اس کا ہونا چاہیے یا ایٹی کا کچھ نہیں بس آپ کو پڑھنا آنا چاہیے آخر میں دیکھیں ایک سیدھی لائن منای ہے اور اس کو آخر میں کر دیجئے ایل چھوٹ ہینڈ کا ایل آر ڈبلیو وائی ایچ ایل اچھا آر جو ہے دیکھئے گا جو شروع میں ہم نے بنایا تھا پی بی ٹی ڈی چے جے یہ چے سے بہت ملتا جلتا ہے جو چاہ کا سٹوک بنایا تھا چے اچھا چے اوپر سے نیچے آتا ہے آر نیچے سے اوپر جاتا ہے آپ لوگ سوچ رہوں گے دونے ایک جیسے ہیں تو ہم کیسے پکڑ کریں گے ڈیریکشن سے پکڑ کریں گے یہ چے لکھا ہے یہ آر لکھا ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھئے دوبارہ سے بناتا ہوں میں آر کیسے بنے گا نیچے سے اب ایک لائن سیدھی لے کے جائیں آر آر اور ایک ہاکی نمہ چیز ڈبلیو اولٹی ہاکی وائی ایک ڈیرو بنا کر اس طریقے سے سٹریٹ لائن لے جائیں ڈبلیو ایچ اور ایک سیدھی لائن لے جا کے اوپر کر کر دیں تو یہ آہل ہے آہل بنانے کا آسان طریقہ ہے ویسے آہل تھوڑا سا نیچے سے کر کر کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ لیکن بعض دوبارہ صحیح سے بنتا نہیں ہے تو تھوڑی سی سٹریٹ لائن بنانے کے بعد اوپر سے کر کر دیں تو یہ بھی آہل ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آہل کیا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کتنے سٹوکس ہو گئے ذرا گل لیتے ہیں سارے ایک ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے چیزیں کیے مارکر سے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے لکھنے میں میں بہر آل میں کوشش کرتا ہوں تو بہر آل سے سارے ایک ساتھ لکھنے پی بی بی لائٹ بی ہے وی ٹی ڈی چے جے پی بی ٹی ڈی چے جے اسی طرح یاد کرنے جو میں بول رہا ہوں اچھا دے ایف وی تھا دا ایس زید شاہ جا کوپی پہ بنایئے گا صحیح بنیں گے تھوڑا کرب زیادہ ہونا چاہیے شاہ جا میں تھوڑا پرابلم گیا آیا رہا کہ مارکر کی ویسے لیکن وہ دوبارہ بناتا ہوں غلطی نہیں کرنی شاہ جا ٹھیک ہے جی ایف وی تھا دا ایز ایٹ شاہ جا آپ کون سے تھے اس کے بعد ہم نے بنایا تھے ڈی 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 ڈ 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 24 سٹروک کمپلیٹ ہو گئے 24 ہیں 26 لیکن 24 بعد میں بتاؤں گا کہ وہ دوسرا آر کون سا ہے اس کو کب استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دوسرا ایچ کون سا ہے کتنا ضروری ہے کہ دوسرا ایچی آر استعمال کریں وہ بعد میں بات کریں گے کیونکہ شورٹ ہینڈ میں اگر آپ ٹینشن میں پڑ گئے نا کون سا آر آئے گا کون سا ایچ آئے گا بس گئے پھر شورٹ ہینڈ سپیٹ نہیں بنتی شورٹ ہینڈ سیکھ سکتے ہیں اس پیٹ کبھی نہیں جاپ ٹیسٹ ہوتا ہے نا ایٹی ورٹس پر منٹ پہ بھی ہوتا ہے ہینڈڈ ورٹس پر منٹ پہ بھی ہوتا ہے اور وائن ٹوینٹی پہ بھی ہوتا ہے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے یاد رکھیے ٹائپنگ سیکھنا بھی ضروری ہے فورٹی ورٹس پر منٹ ٹائپنگ بھی آنی چاہیے شورٹ ہینڈ سیکھنے والے بچوں کو آج کل تو کمپیوٹر کا بھی آنا چاہیے تھوڑی سی انگلیس بھی بہتر ہونی چاہیے لیٹر آئیٹنگ وغیرہ آنی چاہیے ٹائپنگ فورٹی ورٹس پر منٹ اور شورٹ ہینڈ تین چار چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں شورٹ ہینڈ کے ساتھ یعنی انگلیس لینگویج کمپیوٹر ہمس آفیس کا کورس یا سی آئیٹی کا کورس اور اس کے علاوہ آپ کے انگلیس ٹھیک ہو تو آپ شورٹ ہینڈ میں فورٹین گریڈ سکسٹین گریڈ پہ آرام سے جوب نکلے گی نائنٹی فائی پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اور شاید گورنمنٹ نے اسی لیے آپ لوگ سوچ رہا ہوں گا کہ شورٹ ہینڈ میں اتنی پرانی لینگویج ہے کیوں یوز کر رہا ہوں تو گورنمنٹ نے شاید اس لیے رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے علاوہ بھی دوسری کنٹریز میں چلتا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہی لوگ سامنے آئے جو ٹیلنٹیڈ ہے خام آخری رش لگا کے ٹیسٹ لینے سے بہتر ہے صرف شورٹ ہینڈ کو فیلٹر کریں شورٹ ہینڈ والے آ کے ٹیسٹ دیں وہ زیادہ بہتر ہے سمجھ رہے ہیں ہی بات تو آج پہلی جو ہماری ویڈیو ہے بی ون بیسک ون کونسونینٹس پہ کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اگر ہو سکے تو مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس دیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور بارحال میرے سٹوڈینٹس کے لیے تو کام کی ہیں جو میرے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ تو کم از کم اس کو دیکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ